ہائی گھائیز گوڈ مارننگ ویلکم تو دس سیشن یہ لیول ون کا سیشن ہے اس میں ہم لوگ جائیں گے سارے ہیڈ لائنز کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں نئے ورڈز کھوچتے ہیں ایڈیمز ان فریزز جو بھی سنٹنس کا اسٹرکچر ہے وہ دیکھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو پورا دیکھ رہے ہیں اور اپنا نیوز پیپر خود ریوائز کر رہے ہیں آج کل میں آپ کے لئے ورڈز کا ویڈیو نہیں بنا پا رہا ہوں لیکن کل یا پرسوں میں آپ کے لئے ورڈز کا جتنے بھی ہم لوگ ایک مہینے میں ورڈز کیے ہیں ان ورڈز میں ایڈیمز ان فریزز کون کون سے ہیں پریپیوجیشن کون کون سے ہیں اور کون کون سے نئے ورڈز کیے ہیں یہ ساروں کا لسٹ بنا دوں گا میں اور ایک ویڈیو بنا دوں گا اور آپ ویڈیو دیکھتے رہیے اور ہر دن ہی آپ کو دیکھنا ہے جیسے آپ کلاس میں ہر دن پڑھتے تھے اور جو میر سٹوڈنٹس ہیں یہ سپیشل ریکویسٹ ان سے ہیں کہ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو پورا دیکھئے اور پلیز کمنٹ کیجئے تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوپ میں ہیں آرائیٹ پہلا ہیڈ لین سے شروعات کرتے ہیں ہم یہاں with testing scaled up دیکھ لو انڈیا نیرز ون ملین ٹارگٹ مطلب تیسٹنگ scale up ہونے کے ساتھ اب scale up ہونے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کسی بھی چیز کب بڑھ جانا اگر کوئی بھی چیز scale up ہو رہا ہے تو اس کا مطلب بڑھ جا رہا ہے میں آپ کو پھر سے ایک example دے رہا ہوں کہ مان لو کوئی factory ہے جس میں سے ہر دن پچاس آئیٹم کا production ہوتا ہے جب ہم scale up کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سو آئیٹم کا production کرنے لگیں سو اسی کو scale up کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جب آپ scale up کرتے ہیں تو scale پہ آپ اس کو اوپر لے جاتے ہیں آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں تو testing کے scale up ہونے کے ساتھ انڈیا پہنچ رہا ہے کس کے نزدیک one million کا جو target ہے دس لاکھ اس کے نزدیک پہنچ رہا ہے نیچے دیکھو جرہا اس کو کیا لکھا ہے covid crisis اور crisis تو ہم لوگ کو پتا ہے راجستان میں بھی ہم لوگ political crisis دیکھ رہے تھے پورے world میں ابھی covid crisis چل رہا ہے اور دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہے positivity rate positivity rate declines as strategy to test strategy to test trace treat is scaled up تینوں کا جو رنیتی ہے وہ کیا ہو گیا ہے اس کے لپ ہو گیا ہے اس کے پرنام سوروپ as a result of that کیا ہو رہا ہے کی positivity rate decline ہوا ہے ٹھیک ہے نا کتنے لوگ covid positive ہو جا رہے ہیں وہ جو ریٹ ہے وہ جو در ہے وہ decline ہوا ہے مطلب وہ نیچے آیا ہے okay now let us look at this picture first this is the picture of gandhi setu okay اور کل ہم نے دیکھا تھا کی gandhi setu کا ایک flank flank f-l-a okay f-l-a-n-k flank gandhi setu کا ایک flank open ہو گیا ہے flank کا مطلب ایک حصہ جیسے یہ سمجھ لوگ کہ gandhi setu ہے اور یہ بیچ کا divider ہے okay تو یہ جو چیزیں یہ ایک flank کہلائے گا یہ دوسرا flank کہلائے گا okay تو gandhi setu کا ایک flank جو ہے وہ open ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے big bridge bridge abuzz again بڑا pull کیا ہو گیا پھر سے again مطلب پھر سے abuzz ہو گیا دیکھو یہ word a b u z z اب دیکھو کوئی بھی چیز جب buzz کرتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب buzz کرتا ہے اس کا مطلب وہاں پہ بہت چہل پہل بھیر بھار ہوتا ہے آپ اس کو لکھ لیں گے دھیان سے سنیے کوئی بھی چیز جب buzz کرتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ b u z z ۔ اگر کوئی بھی چیز بزنگ ہے اس کا مطلب وہاں پہ چہل پہل ہے وہاں پہ بھیر بھار ہے اوکے اور abuzz مطلب بھیر بھار والا ہو جانا تو big bridge جو ہے اس پہ big bridge کیا ہو گیا پھر سے abuzz ہو گیا مطلب پھر سے بھیر بھار والا ہو گیا پھر سے چہل پہل والا ہو گیا پھر سے گہما گہمی والا ہو گیا پھر سے گتی ویدھی والا ہو گیا تو آپ عباز یاد رکھیں گے نا جیسے اگر میں یہ لکھتا ہوں مارکٹ واز عباز کیا مارکٹ واز عباز اے بی یو زید زید اس کا مطلب مارکٹ میں پورا چہل پہل تھا تو جب یہ بریج کا یہ حصہ بند تھا تو اس میں چہل پہل نہیں ہوگا گاڑیا نہیں جا رہی تھی اب پھر سے یہ عباز ہو گیا مطلب اب اس سے گاڑیا جا سکتی ہے دری بیلٹ ویسٹرن فلانک دیکھو پھر سے یہاں فلانک لکھ دیا اور مہاتما گاندھی سے تو یہ کیا کر رہا ہے لنک کر رہا ہے پٹنا اور حاجیپور کو جوڑتے ہوئے ابھی آپ ایک اور دیکھئے لالو لائکلی ٹو بی شفٹڈ ٹو ریمز ڈیریکٹرز بانگلو جو بھی چیز لائکلی ٹو ہے اس کا مطلب اس کی سمبھاؤنا ہے وہ ہوگا تو لالو کو کہاں شفٹ کیا جائے گا ریمز ریمز مطلب راچی انسٹیٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز اس کے جو ڈیریکٹر ہیں ان کے بانگلو پہ جو ہم ہندی میں بانگلہ کہتے ہیں اس کا سپیلنگ دیکھ لو آپ بانگ بی او ان جی لو بانگلو اکی ناو لیٹ اس موڈ ڈاون اور لیٹ اس لکھ اٹھ اس نیوز ندیش عمر آور چیف مینیسٹر what is he saying کہ we are ready for cbi probe اور probe کا مطلب آپ کو پتا ہے جانچ if اگر سوشانت کے فیملی یہ چاہتے ہیں یہ دیکھو ہمارے بیہار کے جو ڈی جی پی ہیں گپتشور پانڈے what is he saying he is saying we do not and should not demand cbi inquiry مطلب بیہار پولیس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے بھی نہیں ہیں اور ہم لوگ کو کرنا بھی نہیں چاہیے cbi inquiry کا demand بیہار پولیس is capable of doing بیہار پولیس is capable of doing the investigation in this case بیہار پولیس اس case میں investigation کرنے کے لئے سکشم ہے بیہار پولیس سے مجھے ایک جوک یاد آ گیا لیکن کبھی اور سناوں گا ابھی نہیں جن کو جن کو وہ جوک سننا ہے please write a yes joke just write joke in the comment box and i will tell you the joke in the next session wise egg 11 crushed to death as crane collapses during trial run دیکھو crush کا مطلب کیا ہوتا ہے کچل دینا ٹھیک ہے نا crush crush کا مطلب کچل دینا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو 11 crushed to death اور جب گیا اور جب گھر کولیپس کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ڈھہ گیا اسی طرح یہ بھی crane بھی بھر بھرا گیا crane بھی گر گیا سمجھ گیا نا کولیپس ہو گیا مان لو آپ کہیں پہ ہو اور اچانک سے آپ بےہوس ہو گئے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کولیپس ہو گئے ٹھیک ہے نا ابھی ادھر دیکھیں ایک اور news army سے related army میں acquire یہ جو acquire ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے پرابت کرنا a c q u i r e acquire کا مطلب پرابت کرنا to get something اوکے government کو دیکھتے ہو آپ سرکار کو دیکھتے ہو جمین acquire کرتی ہے کسی بھی project کے لیے army کیا acquire کر سکتا ہے emergency winter gear جرہ اس word پہ آپ گوھر کریں گے emergency winter gear فارڈ لگ داگ اب یہ جو word ہے gear یہ صرف بائکس میں اور باقی کارس میں ہی نہیں ہوتا ہے gear یہ ایک دوسرے طرح کا gear ہے جب کسی خاص طریقے کے لیے کوئی ڈرس ہوتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے کوئی ڈرس پہنتے ہیں آپ تو اس کو ہم لوگ gear کہتے ہیں جیسے swimming کے لیے جو costume آتا ہے وہ اگر آپ پہن کے swimming کر رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ swimming gear کہتے ہیں کچھ لوگ exercise کرنے جب جاتے ہیں تو gym کے کپڑے پہنتے ہیں ان کو exercise gear کہتے ہیں cycle چلانے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو cycle تو ہم لوگ لوگ تو کسی بھی طریقے چلا لیتے ہیں جن کے پاس کافی پیسہ ہے اور جو لوگ professionally cycling کر رہے ہیں ان کا ڈرس دیکھا ہے آپ نے تو اس ڈرس کو ہم کیا کہیں گے gear کہیں گے تو آپ اس word کو لکھ لو gear کا مطلب کسی خاص پرپس کے لیے ڈرس تو لگداخ میں جب winter آئے گا تو وہاں پہ رہنے کے لیے جو ڈرس ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے بہت ہی مہنگا ڈرس ہوتا ہے ڈیرھ دو لاکھ روپے کا ایک کوسٹیوم آتا ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ gear کہہ رہے ہیں سمجھ میں آگئی بات آپ چاہیے تو dictionary میں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو dictionary دیکھا کیجئے بہت ہی اچھی چیز ہے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے dictionary دیکھنے سے اور میں ابھی بھی دیکھتا ہوں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں the crane collapsed at the hindustan shipyard limited crane کہاں collapse کیا hindustan shipyard limited میں لیکن یہ hindustan shipyard limited جو ہے یہ کوئی ایک دم بند جگہ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں crane کو گھسا دیا گیا تھا اس لئے یہاں پہ at کا استعمال کیا ہے all right ابھی دیکھو world health organization نے کیا کہا ہے کہ impact of pandemic مطلب pandemic کا پربھاو اتنا تو آپ کو پتا ہے to last decades pandemic کا پربھاو کب تک last کرے گا decades تک اب جرہ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں میں نے آپ کو یہ word تو یہ line ایسا line تو بہت بار بتایا ہے جیسے نیچے میں لکھ رہا ہوں rajiv to teach اس کا مطلب rajiv پڑھائے گا آپ کو یہ میں بتا چکا ہوں ابھی دیکھو یہاں پہ last ہے to کے بعد کیا ہے last ہے اور to سے پہلے کیا ہے impact of pandemic تو subject یہ ہو گیا جیسے rajiv to teach میں rajiv subject ہو گیا تو یہاں جو last ہے یہ adjective نہیں ہے یہ بھر بھر ہے last کا مطلب ہم لوگ بولتے ہیں یہ کتنے دن تک last کرے گا کتنے دن تک چلے گا ٹھیک ہے نا I bought a pair of shoes shoes it lasted lasted for two years مطلب وہ دو سال چلا تو اسی طرح یہ جو impact of pandemic ہے pandemic کا یہ جو پربھاو ہے کب تک last کرے گا decades تک دشکوں تک چلے گا اس کا پربھاو اکے ایک میں اور یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں چیز ہمیں revise کرنی ہے drive in drive in film fest اب یہ drive in film fest کیا ہوتا ہے آپ اپنے گھر سے film festival دیکھ سکتے ہیں یا آپ car لے کے جائیے اس venue پہ بڑے سے screen پہ لگا رہے گا film آپ دیکھتے رہیے سارے لوگ اپنے car میں ہی رہیں گے car سے باہر کوئی نہیں نکلے گا یہ کہاں ہونے والا ہے torrento میں مطلب کینیڈا میں تو drive in سے یہ color آپ کا پھر سے آگیا اور blue کا مطلب ہی ہوتا ہے پریشانیاں آفت monday morning blues جو لوگ آفیس جاتے ہیں sunday saturday تو پورا انجوائی کرتے ہیں جب monday کا morning آتا ہے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے ان کو آفیس جانے کا من نحی کرتا ہے اس چیز کو ہم کیا بولتے ہیں monday morning blues اور یہاں جو وائرس کی وجہ سے جو آفت آئی ہے اس کو ہم لوگ کیا بول رہے ہیں وائرس blues all right i hope it's all clear to you look at what our prime minister has said young india solutions in young india کے جو سما دھان ہوں کے جو solution ہو will help us move forward وہ ہم move forward کرنے میں مدد کرے گا now let us look at this picture first jama masjid کا یہ picture ہے yes low key eed celebrations eed ka celebration جو ہے اس بار اتصو کیسا رہا low key جب بھی کوئی چیز فیکا رہے گا کوئی بہت دھوم دھڑا کا سے نہیں کیا جائے سادگی پتہ نہیں چلے گا اب یہاں پہ دیکھو کیا لکھا ہے devotees offer eedul adha prayers میں نے آپ بتایا تھا ہندی میں ہم پراثنہ کرتے ہیں انگلیس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنا prayer offer کرتے ہیں نیچے لکھتا ہوں میں prayer کو کیا کرتے ہیں offer کرتے ہیں devotees کا مطلب بھکت تو یہ سارے جو بھکت ہیں بھکت ہے مطلب جو شرد دھالو ہیں یہ ایدل adha کا players offer کر رہے کہا جام مسجد پر کہیں کہ ہندی میں تو جام مسجد میں کہتے ہیں لیکن دیکھو اندر کوئی چیز نہیں گھوسا ہوا اس لئے یہاں at لگا ہے پر now look at this news the tussle the tussle کون سا word استعمال کیا میں یہاں پہ t u double s l e tussle the tussle between india and china america and china between the two world powers will ban tiktok ہم tiktok کو ban کر دیں گے u.s میں trump escalates china row اب میں نے آپ کو بتا ہے escalate مطلب کیا کسی بھی مددے کو بڑھا دینا کسی بھی مددے کو اٹھا دینا اور وہ جو آپ مال میں سیڑھی دیکھتے ہیں جو آپ کو لے جاتے اوپر ان کو کیا بولتے ہم لوگ escalator no one will say accelerator یہاں دیکھو ان کو آپ پہچانتے ہو عمر سنگھ کو a very famous politician ایسا عمر رہے گا ایسے جب کوئی مرے گا 64 سال کی عمر میں تو at ہی کہیں گے اور veteran کا مطلب میں آپ کو بتایا ہے جس کو اپنے field میں بہت ہی experience ہو اپنے field کا ماہر آدمی اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں veteran بولتے ہیں all right so let me move to page in a day a scales up test 228 624 بیہار نے اپنا biggest spike ایک دن میں ریکارڈ کیا ہے اور ٹیسٹ کو بڑھا کر کہا 28 ہزار تک ٹھیک ہے اب یہ دیکھو the spiral اب spiral میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ وہ copy دیکھتے ہیں spiral banding والی copy جس spring type چیز ہوتا پلاسٹک جس سے بائنڈ کیا ہوا رہتا ہے spiral بلکل ایسی چیز ہوتا ہے میں آپ کو بتا کر دکھاتا ہوں اس طریقی کی چیز کو ہم لوگ spiral کہتے ہیں اب کوئی چیز چھوٹا سے بڑا ہو جا ہے تو upward spiral ہو گا جر آپ کو دکھا دیتا ہوں میں upward spiral دیکھ رہے ہو نا کیسے گھنچکر کی طرف بڑھے جا رہا ہے سو اب آپ دیکھو یہاں پہ دیکھ رہے ہو کووی جانچ کے لئے سیمپل لیا جا رہا ہے اب آپ دیکھو میڈک میڈک میڈکل پروفیشنل ٹیک سوائب سیمپل لوگ اٹ اس ورڈ پہ گوھر کرو اس کو ہم لوگ سوائب بولتے ہیں آپ ایک بار اس کو دیکھ لینا آپ یہاں پہ دیکھو کیا لکھا ہے اپنا بیہار بڑھتا بیہار the dysfunctional dysfunctional مطلب جو کام نہیں کر رہا ہے the dysfunctional ICU at کٹیہار صدر hospital دیکھو کٹیہار صدر hospital میں کہنا چاہیے اب یہ میں بھی نہیں ہے پر بھی نہیں ہے لگا کیا ہے at آپ کو دیکھ رہا ہے na ICU inaugurated in 2011 2011 2011 میں اس کا اُدھگھاٹن ہو گیا تھا yet to start جب بھی ہم لوگ کچھ yet to لگا دیں گے اس کا مطلب ابھی تک ابھی تک کام کرنا باقی ہے ٹھیک ہے نا اوکی آل آل جرس نیچے دیکھو آپ یہ دیکھ ہے ہمارے داناپور مارکٹ کا فوٹو اور دیکھ رہے ہیں لوگ کتنے سجگ ہیں یہاں پہ سوشل ڈسٹینس کا پورا پالن کر رہے ہیں سارے نیاموں کو پالن کرنے میں تو ہم ماہر ہیں بیہار کے لوگ انڈیا کے بھی لوگ کیا لکھا سب اپنے قسمت کے بھروسے ہیں اور قسمت کو پورا آج مار رہے ہیں یہاں پہ اسی کو کہہ دیا ہے کیا پوشنگ دلک اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھو پی ڈبلو سی مطلب پٹنا ویمن س کولیج ریسورٹ س گائیز لک اٹ دیس فریز ریزورٹ ٹو آن لائن موڈ ان کو اپنے ہاں کیا کرنا ہے انٹرنس ٹیسٹ لینا ہے تو یہ کوویڈ کو دیکھتے ہوئے آن لائن موڈ کو چن لیے ٹھیک ہے نا باقی موڈ میں پریشانی تھی تو آن لائن موڈ کو چن لیے تو اس چیز کو کیسے لکھا گیا ہے ریزورٹ ٹو دیکھو ریزورٹ ریزورٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تو آپ کے ہوتیل ہوتے ہیں جو آپ کے شہر میں ہوتے ہیں اور ریزورٹ جو بڑے بڑے فارم ہاؤس ٹائپ کے یا اس طریقے کی چیز ہوتی ہے آپ بہت بار دیکھے ہوگے لکھا ہوا تو اس کو بھی دوسرا جب کوئی بھی چیز آپ چونتے ہیں تو آپ اس کو ریزورٹ ٹو کرتے ہیں جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ پولیس ریزورٹ ٹو لاتھی چارج اس کا مطلب پولیس نے لاتھی چارج کو اپنا لیا لاتھی چارج کو چن لیا پولیس نے لاتھی چارج کو استعمال کیا آپ ریزورٹ ٹو تو پی ڈی 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 اسی طرح اگر آپ کی پڑھائی نہیں ہے تو آپ ریزورٹ کریں گے جیسے ریزورٹ ٹو ٹی ٹو ٹو چیٹنگ ٹھیک اگر آپ پڑھے نہیں ہے تو چیٹنگ کو اپنا لیں چیٹنگ کے چرن میں چلے جائیں گے تو that was the thing which I had to show you on page number 2 let us move to page 3 before that let me watch the time it's already 20 minutes now یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں no respite from floods اور میں نے آپ گریم ہے دینی ہے منہوش ہے اداسی بھرا ہے اوکی ابھی دیکھیں کیا لکھا ہے کہ BJP wants a spending limit height hike jadiyu for single phase elections jadiyu کیا بھول یہ ایک ہی phase میں election ہو جائے اور BJP کیا کہ رہا ہے کہ جو چناؤ میں خرچ کرنے کا جو سیمہ ہے اس کو hike کیا جائے اس کو بڑھا جائے ابھی دیکھو کیا لکھا ہے a queue of waters مطلب waters کا line اور queue کا spelling دیکھ لو q u e u e ok alright let me show you one more news here BJP MLS close aide a i d e a i d e a aid ka mt saha a or a d a mt a a mt mt bjp mla ka close aid mt a close mt mt shot dead kya ho gya goli mar ke us ko or irate locals block NH30 ab irate locals n NH30 ko block k d d bjp mla goli mar k d bjp mla k close aid ko goli mar kar hathya kar d mt close sahayak goli mar kar hathya kar d or irate locals n NH30 ko block k k k k k santi priya locals hong goli mjah wale locals hong irate ka mt bhi hota hai angry very angry ir se bana irate very angry thik nha to aap is ko lik lik so that will be all guys time jyada ho jyata is liye ma aap ko bata nai pata ho jyada kuch aap yaha pere dhekho phir se eek last news bata jyata ho muslims offer prayers dhek lo offer lag gya to jab hi wii aap pratna kareng to hindi me aap prathna kareng hain english me kareng hain aap prayer offer karte hain so that will be all in today's video keep watching the video keep enjoying your day and keep learning and please give your comments